سروہ ویپک واسو دیو سب کے اوپر میرا عدی پتہ ہے وہ پرماتمہ میں ہوں سن سوامی ست بھاک ہوں ست کہتا ہوں سنو سوامی جی میں ست کہتا ہوں جھوٹھنا ہم رہ رنچ داس گریب ہم روپ بنا اور سکل پرپنچ کہ میرے بنا جو جن کو بھی تو بھگوان ماں نے بیٹھے ہو وہ سب نکلی سانگ ہے پرپنچ ہے چاروں یگن میں ہم پھرے میں آؤں میں دھاؤں گریب داس گرو بھید سے لکھو ہماری ٹھاؤں پورے سنت کے بتائے گے گوڈ ریسے تتویگان سے ہمارے اس لوک کو دیکھو ست لوک کو جانو گگن سن گپتر ہوں گگن سن میں گپتر ہوں اوپر ست لوک میں گپت میں ہی ہوں ہم پر گھٹ پر واہ گریب داس گھٹ گھٹ بسوں بکٹ ہماری راہ کہتے ہیں میں اوپر رہتا ہوں اور سب کے پرانیوں کے حردے میں بھی میں ہی ورازمان ہوں اب ایک سے انیک ہونے کی صدیان ہوتی ہیں ایک آدھے سنت کے بارے میں آپ نہ سنیا ہوگا کہ وہ یہاں بھی دیکھا کسی نے دوسرے سیر میں بھی اسی سمیں دیکھا تو ایک صدیت بہت چولے دار ہے ایک کچھ سیمائی ہوتی ہیں کچھ سنتوں کی جو کچھ ایک دو شریر الگ سے بنا سکتے ہیں سم روپ اور پرماتمہ میں ایسی شدیہ وہ اسنکھ روپ بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ دھارن دیتے ہیں جیسے سوریہ اوپر ہے اور سو گھڑے برکے رکھ دو پانی کے مٹ کے اور پرتیک میں سوریہ دکھائی دیں گے نیارے نیارے اور وہ ایک ہوتے ہوئے بھی ایسے پرماتمہ ہمارے ساتھ ابھید روپ میں بھی رہتا ہے گگن گسن میں گوپتر ہوں ہم پر گھٹ پروا وہاں گوپت رہتا ہوں اور تیرے سامنے پر گھٹ بیٹھا گریب داس گھٹ گھٹ بسوں بکٹ ہماری راہ گوتا لاؤں سرگ میں جا پیٹھوں پاتا لے گریب داس ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مانک لالے اپنا اتما ہم نے اس پرماتمہ کی عمر قطعہ کے ساتھ ساتھ یہ تھارت گیان گیان سے پریچت بھی ہونا ہے تاکہ ہم جو سادنا کر رہے ہیں وہ ہمارے حردے میں یہ سمائی رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ستہ جھوٹ نہیں ہے اب پرماتمہ کیا کہتے ہیں گوتا لاؤں سرگ میں اور جا پیٹھوں پاتا لے کہہ کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مانک لالے اب یہ پرمانویدوں میں دیں گے آپ کو کہ وہ پرماتمہ ست لوک میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اپنی سریشت آتماؤں کو ملتا ہے اور ان کو یہ تھارت گیان دیتا ہے صحیح گیان سمجھاتا ہے تو پھر کیے کسر رہ جائے گی بھگوان کی پہچان میں کوئی تروٹی نہیں رہتی اور آتمہ پھر اپنے پرمیشور کو پہچان کر چپک جائے گی جیسے بالک ہو نا چھوٹے سے بالک نہ پتا جی گودی میں لے رہا ہو اور سنان کرن لگ جا کسے گاٹ پہ اور اس بچے نے جلمہ چھوٹ دے کے لئے نالے بیٹا وہ ڈرتا پھر دونہ چپٹ جائے گا اپنے پتا گئے انہی چنہ اترک دے ڈوب جاؤں میں تو ایسے جب آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ ہمارا سنڈکشت پتا یہی ہے پرم پتا یہی ہے تو آپ ایسے چپک جاؤ گے پھر پیر نہیں درو گئے نیچے کہ دے پھر ڈوب جائیں بہت زل کے اندر ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ پرمان دیتے ہیں رگوید کے گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے پرماتما کہہ رہے ہیں کہ میں ست لوگ سے چل کر آتا ہوں وہاں سے گوتا مارتا ہوں ایسے ایک دم جیسے زلم ہے ڈوب کی لگاتے ہیں اور اپنے سریشت آتماوں کو ہیرے لال موتیوں کو اچھی اچھی آتماوں کو کھوج رہا ہوں ڈھونڈ رہا ہوں جیسے جل میں گوتا مار کے مرجیوہ یعنی گوتا کھور اور نیچے سے وسطو ڈھونڈ کر لاتا ہے کہتے ایسے میں چل کر آتا ہوں سیکنڈوں میں گوتا ماروں ڈوب کی لگاتا ہوں شرگ میں پہنچ جاتا ہوں پھر پاتال میں ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں اور ایسے اپنے پرچھوی پر آ جاتا ہوں ایسے گتی کر کے میں اپنی پیاری آتماوں کو کھوج رہا ہوتا ہوں سریشت آتماوں کو دیکھئے گا رگوید رگوید منڈل نمبر نو اور دس سے اکٹھے ہی جلد کیے ہوئے ہیں انواد ہے یہ کہاں سے پرکاسک ہے پرکاسک ہیں ساروہ دیسک آریے پرتی ندھی سبا مہرشیدان راملہ میدان نئی دلی یہ پھون نمبر ہیں کہ یہ فیکس نمبر ہیں مدرک ہیں پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ آو دی ہاؤس نئی دلی ٹی فون نمبر یہ اس میں دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو کے اور سوکت نمبر چھاسی میں رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی میں اور منطر نمبر چھبیس میں یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے یگمانِ دھارمِ کنسٹان سادھ نہ کرنے والے بگتوں کے لیے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا یعنی ان کے رستے سرل کر دیتا ہے آسان بگتی ویدھی بتاتا ہے ان کے وگنوں کو سنکٹوں کو مردن کرتا ہے ان کے سنکٹوں کا ناس کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ پرماتما کا وہاں روپ تیزوں میں ہے ایک بروم کوپ میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ تندرما اتنی ایک روم کوپ کی روشنی ہے تو ہم چرم درشتی شکل اس کو نہیں دیکھ سکتے اپنا حلقہ تیز پونج کا انے روپ بنا کے وہ پرماتما یہاں آتا ہے پرماتما کرتا ہوا اپنے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا یعنی حلقہ تیز پونج کا بنا کے وہ ہے کانتی مان پرماتما یہاں انہوں نے قوی لکھ دیا اس کا یہ لکھنا تھا قبیر دیو وہ قبیر صاحب ہم قبیر صاحب کے ہیں اور سنسکرٹ میں اس کو قبیر دیو لکھا جاتا ہے قبیر دیو لکھنا تھا وہ قبیر صاحب ودود کے سمان کریڑا کرتا ہوا ورنی پرسوں کو یعنی سریشت آتماؤں کو وقتوں کو پرابت ہوتا ہے ادھے سے کیا ہوتا ہے وہ پرماتما کہاں رہتا ہے ہم اتنا لیں گے جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پرشت پر ورازمان ہے یعنی ایک ستھان پر رہتا ہے ایک دیسی ہے دھو لوک کے جو پرماتما دھو لوک کے ان تیجوں میں لوک کے تیسرے پرشت پر ورازمان ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانویں اس چھانویں میں منطر نمبر سولہ میں کہا ہے کہ یہ پرماتمن یہ پرماتمن سروپری رہنسے سریشت یا نام کا انہوں نے غلط ارد کیا ہے سریشت جو نام سریشت نام یہ نام کا نام ہی لکھنا تھا جو آپ کا نام ہے تمہاری سنگیہ نہیں جو آپ کا نام ہے آپ اس کا گیان کرائیں یہاں دیکھئے گا سترمے میں کیا کہا ہے کہ وہ پرماتما جو شیسوں شیسوں جگانم ہریانتم مرجنتی سوبنتی ویہین مروتو گھنین کبیر گربھی کاوینا کبیر دیو یہ کبیر کبیر دیو سنت سوم پویتر اتی تیرے بھن اونچی سور میں آواز کر کر کے وہ شیسوں روپ دھارن کر کے آنے والا پرماتما اپنے جان بوجھ کر پرگٹ ہوتا کسی ادیسے سے اور اپنے اتھارت گیان کو بڑے پیار سے سناتا ہے اور کیسے سناتا ہے کبیر گربھی کبیر بانی دوارہ انہوں نے اس کبیر گربھی کا کیا لکھ دیا یہ کبیر اوپر رہ لگیا ہوا انس کا دیکھو رہ کبیر گربھی انہوں نے قوی بنا دیا قوی اور گربھی معنی وانی دوارہ یہاں لکھنا تھا قبیر وانی دوارہ قبیر وانی دوارہ اور قویتہ سے قویتہ سے اس کی ستو قویتہ سے یعنی قویتہوں کے مادم سے لوکوکتیوں کے مادم سے وہ بولتا ہے اور وہ عمر پرماتمہ ہوتا ہے وہ کبیر کبیر دیو ہے وہ کبیر دیو ہے یہاں پر یہ دو بار کبیر ہے تو کبیر گربھی کبیر سنت سو وہ سنت روپ پرگٹ عمر پرماتمہ کبیر دیو کبیر وانی دوارہ کبیر یعنی قویتہوں کے مادم سے ریبن مانے اچھے سوار ریبن مانے گرزتہ ہوا ریبن سند اچھی آواز میں بولتا ہے وہ کہاں رہتا ہے اٹھار میں اس کا کبیر نام یہ کلیر ہو گیا اوپر کہ وہ کبیر دیو ہے یہ اٹھار میں وہ کہاں رہتا ہے یہ بتایا گیا ہے ترتیم دھامم وہ تیسرے دھام میں رہتا ہے یہاں نواد اس کا اب اٹھار میں سلوک میں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر نائنٹی سکس اور مندل نمبر اٹھارہ میں کیا کہا ہے کہ سوم سروپ پرماتمہ وہ امر پرماتمہ سوم معنی امر پالن کی ایچھا کرتا ہوا یعنی سب کا دھارن پرماتمہ کرنے کے لئے گیتا جی دھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ سے سمبندیت ہے پالن کی ایچھا کرتا ہو یعنی تین لوکوں میں پرویز کر کر سب کا دھان پورشن کرنے کے لئے جو مہان وہ پرماتمہ جو مہان پرماتمہ ترتیم دھام دیویان پتران ان دونوں سے پرٹھک تیسرا جو مکتی دھام ہے ترتیم دھام تیسرے دھام میں ہے تیسرے دھام میں وہ ورازمان ہے انہوں نے گیان یوگی اڈائے دیا اڑت بھول گئے یہ کریئے لکھ جاؤ تیسرے دھام میں ورازمان ہے اور یہاں لکھ دیا کہ ورازمان جو گیان یوگی اس کو پرکاس کرنے والا اڑنگ اڑائج اسی داث ہے کہ تیسرے دھام میں تیسرے مکتی دھام میں ورازمان ہے رہتا ہے اور یہاں سپرش دائیس میں دیکھو منڈل نمبر نو سک چھ سی کے منط نمبر ست تائیس میں یہ سپس لکھا ہے کہ پرکاس پنج پرمات جو پرمات جو دھو لوگ کے اور تیسرے پرش پر ورازمان ہے پرمات ایک جگوی ہے تو اس میں بھی یہی ہے انواد گلت کر دیا اب آپ دیکھ دیکھ 82 کے رگوی منڈل نمبر نو رگوی منڈل نمبر نو سک نمبر 82 82 82 کے اور منطر نمبر ایک میں نیچے کیا لکھا ہے کہ جو سرو ات پادک پربھو یعنی سب کا جنم داتا سب کو رچنے والا پرمات پرکاس روپ یعنی تیج پنج کا شریر ہے اس کا صدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے حرن کرنے والا وہ ہے راجی راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھنے یوگ ہے ساکار ہے راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھنے یوگ ہے ساکار ہے انڈرسٹی بلکل کلیر ہے سبدا ایمان ہو رہا ہے ورنی پرس کو سریشت بھگت کو اپنے ہیرے موتی لال کو جو درد بھگت ہے یعنی پکا بھگت ہے اس کی بات کو آگے سارے سنسار میں بھیج دے ان کو ملتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے ان کو ملتا ہے کیسے ملتا ہے کہ جس پرکار ویدھوت آکاسی بھیجلی سنہے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے یعنی جس پرکار بھیجلی گریا کر ہے جس پر جس پر گر سکتی ہے جس سے اس کا کنیکشن صحیح پھٹ ہو جاتا ہے اب بھیجلی اوڑے وہیں گرتی ہے جہاں وہ گر سکتی ہے جہاں اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے ایسے ہی پرماتما اپنے ان پیاری آتماؤں پر ہی وہ آکرسیت ہوتا ہے جو ان کے گیان آگے بڑھا سکیں اور جو کانا پر گٹالیں ویروض کریں پھر ان تو بگوان مل کس کے لئے جا کہ جو درد بھگت ہیں وہاں سے گتی کر آتا ہے اپنے ست لوگ سے اور جو درد بھگت ہیں سریشت آتمائے ہیں اچھی آتمائے ہیں ان کو پرابت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے بجلی جیسی گتی سے